ابھی یہ بتا رہا ہے کہ جی میرا ایسا کل فار بار نہیں تھا میں صرف ادھر سے پیسے آ رہا تھے ادھر سے پیسے آ رہا تھے تو وہی میں رولنگ کر رہا تھا وہ ان کو دے رہا تھا ٹائر سکینڈل کا مرکزی کردار فراڈیا آتھے پیسہ ادھر سے ادھر کیسے کرتا تھا سما انویسٹیگیشن یولٹ نے ایک اور فراڈ سے پردہ اٹھا دیا آتیف زمان نے زید انٹرپرائزز کے نام سے جالی کمپنی بنا رکھی تھی جس کے نام پر چھے بینک اکاؤنٹس چل رہے تھے ٹائر بزنس میں کم سے کم سرمایہ کاری پانچ لاکھ روپے کرنا تھی آتیف نے سرمایہ کاروں کو کروس چیک دیئے تھے ان میں سے ستر لاکھ روپے سے زائد مالیت کے چیک سامنے آگئے پولیس کے مطابق ملکم آتیف کا خیابان نشاط پر واقعی ایک فلیڈ نیا نازم آباد میں پلوٹ نیشنل ہائیوے پر دو اکڑ زمین اور چار لگجری گاڑیاں بھی ہیں ان دمام کی مالیت ساڑھے پانچ کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہیں دوسری جانب راڈی آتیف کی جال سازی کی الجی گتھیاں سلجانے کے لیے پولیس نے نیب اور ایف آئیے سے بھی مدد مانگ لی خط میں لکھا کہ ایک ارب روپے سے زائد کا فراڈ ہے مالی فراڈ میں متاثر ہونے والے افراد کی دادا سو سے زائد ہے نیب ان سب کو بلائے اور تفتیش کرے دوسرا خط ایف آئیے کو لکھا جن سے معاملے کی تفتیش کے لیے درخواست کی ساتھی ریپورٹر سعود بن مرتضی کے ساتھ احمد ایمان خان ساما کراچی